اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دئیے گئے ہیں بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے اومنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ عدب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دئیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور دیکھو نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کی سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھار کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر زبا کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت درو اور مجھی سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرتے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدہ رکھا ہو اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل زائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو مو اور کونیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسہ کر لیا کرو اور ٹکنوں تک پاؤں دھولیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے مو اور ہاتھوں کا مسہ یعنی تیمم کر لو خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اے ایمان والو خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیئے اور خدا سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دنوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلماتِ کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی اہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینا ڈال دیا اور جو کچھ ہو کرتے رہے خدا ان قریب ان کو اس سے آگہ کرے گا اہلِ کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمہ آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتابِ الٰہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے اس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کی رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشن کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بات چاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد آمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا در سنانے والا نہیں آیا سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور در سنانے والے آگئے ہیں اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ حنایت کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا بھائیو تم ارضِ مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرتے کے صاحب ایمان ہو وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتی اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر چالیس برس تک کیلئے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگردہ پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹھوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ خدا پرہزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اگر تُو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ میں بھی ماخوز ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا اب خدا نے ایک قبوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس قبوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہوا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو نہ حق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دورتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کار دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و مطا ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کارڈ ڈالو یہ ان کے فیلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست اور صاحبِ حکمت ہے اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ غلط باتیں بنانے کیلئے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کیلئے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لئے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لئے دنیا میں بھی زلط ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے یہ جھوٹی باتیں بنانے کیلئے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشایخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقدر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے تو تم لوگوں سے مت درنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے دان اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل انعیت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیت کرتی ہے اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیربی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے سو نیک کاموں میں جلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا اور ہم پھر تاقید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دور دور کے ملے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آجائے سو قریب ہے کہ خدا پتہ بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور عمر نازل فرمائے پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشمان ہو کر رہ جائیں گے اور اس وقت مسلمان تاجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے پھرے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور خدا کی جماعت ہی غلب آپانے والی ہے اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناو اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو اور تم لوگ نماز کے لیے ازان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سیوہ اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بد کردار ہیں تو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی اور جن پر وہ غزبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا چھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں بھلا ان کے مشایخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندہ ہوا ہے یعنی اللہ بخیل ہے انہی کے ہاتھ باندے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لانت ہو بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا اور ہم نے ان کے باہم اداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کے لیے دورتے پھرتے ہیں اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ مہف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے آمال برے ہیں اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاسر رہے یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا تو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو تو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ہم نے بنی اسرائیل سے اہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یقتہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے کہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھی دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس لیے کہ ناپرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے ان میں سے بہتوں کو دیکھو گئے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے وہ یہ کہ خدا ان سے ناپوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرق ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشایخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے اور اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ خدا کی جناب میں ارز کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں ڈکھ لیں ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلاح ہے ان لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اومنوں جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈڑھتے رہو تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے معاخضہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کروگے معاخضہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو عوصد درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ محصر نہ ہو وہ تین لوزے رکھیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دے اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ایمان والو شراب اور جوہ اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپاک کام آمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلبا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی ادار کرتے رہو اور ڈرتے رہو اگر مو پھیروگے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے تو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیس کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیس کیا اور ایمان لائے پھر پرہیس کیا اور نیک اکاری کی اور خدا نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے امنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے امنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوچھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کچار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کریں اور یہ قربانی کعب پہنچائی جائے یا کفارہ دیں اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزا چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے تمہارے لیے دریہ کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے درتے رہو خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجیبے امن مقادر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بنے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے بان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے سغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے پہدو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزوں کی کسرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل بالو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو مہربانو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے خدا نے نہ تو بہیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترہ کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا امنو جب تم میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وسیعت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو یا اگر مسلمان نہ منے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد پھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابتیں قریبہ رکھتے ہوں پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نصف پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادرزاد اندھے اور سفید داگ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو سریح جادو ہے اور جب میں نے ہواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں قصہ بھی یاد کرو جب ہواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے تو عام کا خان نازل کرے انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں اب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے خود نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کی سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو وہ کہیں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تُو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا بے شک تُو اللام الغیوب ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجوز اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تُو ان کا نگران تھا اور تُو ہر چیز سے خبردار ہے تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے بے شک تُو غالب اور حکمت والا ہے اب فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کے سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں عبدالعباد ان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے اسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے موسیقی یا�ی نکہید جو کچھ اندار ہے ک databانی ہے جو کچھ اندار ہے کائب敢 کی جو کچھ اندار کر سم additive گای پیر موسیقی کھنی کے لیے ام بقید